ہمارے دوسرے جو بڑے مجدد ہیں انہوں نے کہا یہ تو رفضیوں کا شعار ہے کہ وہ سنیوں کو خارجی کہتے ہیں شعار ہے شعار کیا ہوتا ہے مثلا ہم آل سنت کا شعار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تو مطلب ہے دن کو بھی کہہ رہے ہیں رات کو کہہ رہے ہیں سفر میں حضر میں بیماری میں صحت میں خوشی غمی میں ہر وقت کہہ رہے ہیں یعنی اتنا کسرت سے جو بیان کیا جائے وہ شعار ہوتا ہے تو یہ فتاوہ رزویہ یہ اس کی پندرمی جلد کے اندر یہ لفظ موجود ہیں اور اہل سنت کو پندرمی جلد صفحہ نمبر تیہتر لفظ کیا ہے اہل سنت کو خارجی کہنا رفضیوں کا شعار ہے تو آج وہ سٹیجوں پہ کھا گولڑا شریف کا ہو یا اور کسی شریف کا ہو اس طرح کے دھڑا دھڑ بول رہے ہیں دھڑا دھڑ تو یہ تو پہلے ہمارے اماموں نے لکھا کہ ایسا کہا جائے گا میاں تنویر صاحب نے صحیح کہا کہ ہمیں تم نے خارجی کہا کہ ہمارا سنیوں نہ پکا کر دیا اپنا رفضیوں نہ پکا کر دیا ہر بندے کی حصے کی کوئی بات ہوتی ہے نا یعنی میاں صاحب کے یہ جملے پھر جنتی سونے سے لکھنے والے ہیں یعنی ہم کیوں گھبرائیں ہم کیوں گھبرائیں کہ تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو ہمیں تو عزاز مل گیا کہ ہمارے بڑوں نے لکھا تھا کہ جنہیں یوں کہا جائے گا وہ پکے سننی ہوں گی اس وقت تو ہمیں تم کہہ رہے ہو اور پھر جن کی طرف سے کہا جائے گا ان کا اور کچھ بھی نہ دیکھو صرف اس قول کو دیکھو کہ یہ بات جو کرتے ہیں صحیح سنیوں کے خلاف وہ خود رفضی ہوتے ہیں خواہ کسی گدی پہ بیٹے ہوں یا گدے پہ بیٹے ہوں خود وہ رفضی ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا اللہ کا انتخاب ہے کہ انہیں کس کام کے لیے چونا اور ہمیں کس کام کے لیے چونا اپنے اہد میں حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا سامنا ہوا مازلہ اسی بیس پر جو اپنے طور پر جن میں محبت تھا اسی بیس پر روافض نے ان کے سید ہونے کا انکار کیا وہ فتوہ بھی فتوہ رضویہ میں موجود ہے کہ رفضی کہتے ہیں یہ تو سیدی نہیں تھے اس کا جواب دیا پھر اللہ حضرت نے غوث پاک جیسے سچے سنی کو اگر یہ تانہ ملے روافض کی طرف سے اور پھر وہ اپنی کتابوں میں لکھ دیں کہ سنیوں کو رفضیوں کی طرف سے یہ تانہ ملتا ہے سنیوں کی علامت یہ ہے کہ سنی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو رفضی ناسبی اور خارجی کہہ رہے ہوں کیونکہ جو ہیں ان کو تو کہتے نہیں کہ کفر آپس میں متحد ہے ان کو کہنے کا کیا فیدہ وہ تو ویسے ہی جنمی ہیں انہیں کہو کہ جن کو کہنے سے کوئی نیا جنتی جنمی بنتا ہے اس طرح لوگوں کو مترفر کر کے